دوستو اس لیسن کے اندر میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی ٹکنیکز یا کچھ ایسی ٹپس دینے والا ہوں جن کی مدد سے آپ لوگ آن لائن فریلانس مارکٹ پلیسز کے اوپر بینگا گرافک ڈیزائنر بہت آسانی کے ساتھ سکسیسول ہو سکتے ہیں دوستو گرافک ڈیزائن جو ہے یہ ایک انتہائی پریکٹیکل فیل ہے لہٰذا پہلی ٹپ جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنا ایک بہت اچھا سا پورٹفولیو بنائیں اور اس پورٹفولیو کو آن لائن اپلوڈ کریں اور اس کا لنک لازمی اپنی پروفائل میں شیئر کریں دوستو گرافک ڈیزائن ایک سکل ہے کلائنٹ جب آپ کو کوئی بھی جاب دینا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ آیا کے اس بندے کا پورٹفولیو کیسا ہے یہ کس لیول کے سکل سیٹ کا حامل ہے لہٰذا یاد رکھیں آپ کا جو آن لائن پورٹفولیو ہونا چاہیے وہ بہت ہی بہترین ہونا چاہیے اور بہت ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے یعنی کہ وہ سکل سیٹ جو کہ آپ نے اپنی پروفائل میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو بہت اچھے طریقے سے ڈپکٹ کرتا ہو دوستو دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یا امپورٹنٹ ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پرائسنگ جو ہے دوستو کمپیٹیٹیو پرائسنگ کے ذریعے آپ لوگ بہت آسانی سے بینگ گرافک ڈیزائنر بہت زیادہ کام حاصل کر سکتے ہیں آن لائن مارکٹ پلیسز پر دیکھیں اگر کسی ایک لوگوں کی اسائنمنٹ کے لیے زیادہ بیڈز فور اگزامپل مثال کے طور پر پانچ ڈالرز کی آئی ہوئی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس کے لگ بگ اس کے قریب یا اس سے کم اگر آپ بیڈ کرتے ہیں تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو وہ جو اسائنمنٹ ہے وہ مل سکتی ہے اچھا اسی طرح سے ایک بہت ہی امپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ جب کلائنٹ بریف آن لائن آپ کو پریزنٹ کرتا ہے یعنی کہ وہ جو کلائنٹ بریف ہوتی ہے پروجیک بریف ہوتی ہے جس کے اندر اس پروجیک کے حوالے سے ریکوائیمنٹس بیان کی گئی ہوتی ہیں اس بریف کو دوستو بہت دھیان سے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں دیکھیں دوستو جب تک آپ کلائنٹ کی ریکوائیمنٹ کو نہیں سمجھیں گے یا اس کے پروجیک کی ریکوائیمنٹ کو نہیں سمجھیں گے تو آپ ایکوریٹ اور ٹو دو پوائنٹ ڈیزائن نہیں بنا سکیں گے آپ اپنے کلائنٹ کو وہ ڈیزائن نہیں پریزنٹ کر سکیں گے جو ایکچولی وہ ریکوائیر کر رہا ہے تو کوشش کریں کہ پروجیک بریف کو پروجیک ڈسکرپشن کو بہت دھیان کے ساتھ سٹڈی کریں اچھا جی اسی طرح سے ایک اور بہت امپورٹن ٹیکنیک یا ٹپ یہ ہے کہ دوستو آپ کا کلائنٹ جب بھی آپ سے کانٹیک کرنا چاہے تو رسپونڈ پرامٹلی جی ہاں کلائنٹ کو بہت زیادہ ٹائملی رسپونس دیں اور اس کو یہ فیل کروانے کی کوشش کریں کہ آپ کے لیے آپ کا جو کلائنٹ ہے یا اس کا جو پروجیکٹ ہے وہ اہمیت رکھتا ہے اسی طرح سے اس کو سپیشل فیل کروا کے ہی آپ اچھے طریقے سے ایک اچھے ریویو سے حاصل کر سکتے ہیں اچھا دوستو اسی طرح سے گرافک ڈیزائن جب ہم کسی بھی کلائنٹ کے لیے ایز ای سرویس سیل کرتے ہیں آن لین فیلانس مارکٹ پلیسز پہ تو سم ٹائمز پروجیکٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کلائنٹ ایک سے زیادہ ڈیزائنز چاہتا ہے تو دوستو اس سے بلکل بھی جھجکیں مت کوشش کریں کہ اگر آپ کی کلائنٹ کی ریکوائیمنٹ ہے کہ آپ ایک سے زیادہ ڈیزائنز بنا کے دیں تو آپ دو یا تین ڈیزائنز بنا کے اس کو دے سکتے ہیں اس طرح سے کیا ہوگا کہ کلائنٹ ایک تو سیٹیسفائی ہو جاتا ہے اور وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے آپ کی جو ڈیزائن کی آپشنز ہیں ان میں سے بیسٹ آف تا بیسٹ کو چوز کرنا اسی طرح سے دوستو آپ اپنے ڈیزائن کو کلائنٹ کے لیے زیادہ پریزنٹبل بنانے کے لیے اس کو موقپس کی صورت میں پریزنٹ کریں موقپس دوستو ایک ایسی پریزنٹیشن ہوتی ہے جس کی مدد سے آپ کسی بھی ڈیزائن کو اس کی ریل اپلیکیشن کے مطابق دکھا سکتے ہیں یعنی کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے ٹیبل کلینڈر ڈیزائن کیا ہے تو آپ اس کو ٹیبل کلینڈر کے موقپ کے اوپر پریزنٹ کریں گے تو کلائنٹ کو اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ ایک تو اچھی بھی لگے گی اور ڈیزائن کی ایزیلی سمجھ بھی آ جائے گی اسی طرح سے دوستو جو سب سے امپورٹن پوائنٹ میں سمجھتا ہوں جو سب سے امپورٹن ٹیکنیک ہے میرے مطابق بینگ گرافک ڈیزائنر آن لائن مارکٹ پلیسز پر کامیاب ہونے کے لیے وہ ہے آپ کے کام کی کوالٹی جی ہاں آپ جتنی اچھی کوالٹی کا ڈیزائن اپنے کلائنٹ کو دیں گے اتنی ہی زیادہ آسانی سے آپ کو اچھے ریویوز ملیں گے اور آپ کی پروفائل جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی کرتی جائے گی گرو کرتی جائے گی اور آپ کا جو فری لانس کا بیزنس ہے یہ گرو کرتا جائے گا تو دوستو کوشش کریں کہ بہت زیادہ محنت کے ساتھ اور بہت زیادہ لگن کے ساتھ بہت اچھی کوالٹی آف ورک جو ہے وہ آپ پروڈیوز کرتے ہیں اپنے کلائنٹ کو اچھا اسی پوائنٹ کے ساتھ اسی ٹکنیک یا ٹپ کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور ٹپ یا ایک اور ٹکنیک یہ ہے دوستو ہم عام طور پر ایک غلطی جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم جب ایز ای بیگنر سٹارٹ کرتے ہیں گرافک ڈیزائن کا کام کرنا ہم اپنے کلائنٹ کو کاپی ورک پریزینٹ کرنی کوشش کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے کلائنٹ کو پتہ ہی نہیں چل گا کہ ہم نے کہیں سے کاپی کر کے ڈیزائن اس کو دیا ہے جناب ایسا بالکل نہیں ہے یاد رکھیں آن لائن فریلانس مارکٹ پریسس پہ جو کلائنٹس ہم سے کام کروا رہے ہیں وہ عام طور پہ بہت زیادہ سنسیبل لوگ ہوتے ہیں اور انہوں نے بہت کچھ آن لائن دیکھا ہوتا ہے گوگل کیا ہوتا ہے لہٰذا اگر آپ کوئی ڈیزائن جو کہ آلڈری موجود ہے وہ کاپی کر کے اس کلائنٹ کو اس کے پروجیک کے طور پر پریزینٹ کرنی کوشش کریں گے تو وہ نہ صرف آپ کو ایک بیڈ ریویو دے سکتا ہے بلکہ ویب سائٹ جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کو بلوک بھی کر سکتی ہے لہٰذا کوشش کریں کہ کاپی ورک بلکل پریڈیوس نہ کریں اور کوشش کریں کہ اوریجنل آرٹ ورک جو ہے وہ بنا کے اپنے کلائنٹ کو پریزینٹ کریں اچھا جی اسی طرح سے ایک اور امپورٹن پوائنٹ یہ ہے ایک اور امپورٹن ٹیکنیک یہ ہے دوستو کلائنٹ کو ان ٹائم کام دے کے آپ اس کو زیادہ آسانی کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے سیٹسفائی کر سکتے ہیں لہٰذا کوشش کریں کہ کلائنٹ کو آپ نے جو بھی ٹائم دیا ہے جو بھی اس کے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہے اس کو آپ فلفل کریں دوستو آخری ٹیکنیک یا آخری ٹپ یہ ہے کہ آپ کے ٹسٹیمونیلز یا ریویوز جو آپ کو آپ کی پروفائل کے اوپر آپ کا کلائنٹ دے گا یاد رکھیں وہی آپ کو زیادہ سے زیادہ ترقی دے سکتے ہیں یہ ٹسٹیمونیلز اور ریویوز آپ کو اس آن لائن فریلانس مارکٹ پلیس کے اندر آگے لے جانے کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں تو کوشش کریں کہ یہ جو پہلے میں نے آپ کو پوائنٹس بتائیں ہیں جیسے quality of work copy نہ کرنا in time deliver کرنا اور باقی جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائیں ہیں جو ٹیکنیکس میں نے آپ کو بتائیں ہیں جو ٹپس بتائیں ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے کوشش کریں کہ اپنی پروفائل کے اوپر as a graphic designer اچھے سے اچھے تسٹیمونیلز لیں اچھے سے اچھے ریویوز لیں تاکہ آپ as a freelance graphic designer online freelance marketplaces پہ جلد ترقی کر سکیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان ٹیکنیکس کو ان ٹپس کو فالو کریں گے اور ان کو فالو کرتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھائیں گے اور انشاءاللہ بہت جلدی بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو as an online freelance graphic designer establish کر پائیں گے موسیقی